آپ نے نام سناو تھا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ سیدو شہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے شہید کیا اور نہ صرف شہید کیا تھا بلکہ بہت دردناک ظاہری معاملہ تھا کہ اس زمانے میں کفار مسلح کر دیا کرتے تھے چہرے کو بگار دیا کرتے تھے ناک کان کار دیا کرتے تھے وہ کفیت حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر حمزہ کے ساتھ کیا اب نبی کریم کے تحمل کا عالی ہے ہمارے اگر خاندانی دشمنیاں ہو جائیں تو وہ نسل در نسل چلتی رہتے تھے حضرت وحشی نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا اس کے بعد فتح مکہ ہوا فتح مکہ کے بعد حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ آپ نے میرے چچا کو شہید کیا ہے جن سے نبی کریم کو بہت پیار تھا تو حضرت واشی عرص کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اسلام قبول کروں اگر میں اسلام قبول کروں تو کیا میرا اسلام قبول کر لیا جائے گا کون کہہ رہا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال تحمل سے فرمایا کہ بالکل اگر تم اسلام قبول کرو تو تمہارا اسلام قبول کر لیا جائے گا اس بات کو اس واقعے کو جاننے کے باوجی ہوئے حضرت واشی رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں تو کیا میرے گناہ ماں ہو جائیں گے جو میں نے زمانہ کفر میں کیے ہیں وہ گناہ ماں ہو جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل الاسلام یہدم ما قبلہ کہ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام اس سے پہلے کے تمام چیزوں کو منحدم کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تو اس سے پہلے کے جو تمہارے گناہ ہیں وہ سب منحدم ہو جائیں گے معاف ہو جائیں گے تو حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور تحمل کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ اپنے سگے چچا کے قاتل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف معاف فرمایا بلکہ صحابی ہونے کا شرف عطا فرمایا کیا عطا فرمایا صحابی ہونے کا شرف عطا فرمایا لیکن ایک بات عطا آپ نے فرمایا کہ باشی لیکن ایک بات ہے کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا یاد آجاتے ہیں تو میرا وہ زخم تازہ ہو جاتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے عذیت ہوتی ہے تو حضرت واشی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد باشی آپ کو نظر نہیں آئے گا اب صحابی ہیں نبی کریم سے محبت ہے کس صحابی کی یہ چاہت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کرے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے حجرت فرما کر شام چلے جاتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں شام چلے جاتے ہیں اور وہاں پر زندگی گزارتے ہیں لیکن جو زندگی حضرت واشی گزار رہے تھے اس میں آپ کے دل میں ایک کسک ایک تکلیف آپ کو جب وہ واقعہ یاد آتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ کل قیامت کے دن جب حضرت امیر حمزہ تشریف لائیں گے اور ان کے سینے پر میں نے نیزے سے باہر کیا ہے تو میں کس طرح ان کا سامنا کروں گا یہ تکلیف آپ کے قلب اتھر میں تھی تو آپ ایک دعا کیا کریں اور دعا یہ کرتے تھے کہ جس طہا میں نے دورے کفر کے اندر حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا اللہ مجھے توفیق عطا فروائے کہ میں دورے اسلام میں کسی بڑے قاتل کو قتل کروں کسی بڑے کافر کو قتل کروں مجھے اللہ یہ توفیق عطا فرمائے اور وہ نیزہ جس سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا وہ نیزہ انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی جب کام لیتا ہے تو کس طرح کام لیتا ہے کہ وہی حضرت بحشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ آیا اور اس زمانے میں مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا اور جنگ یمامہ ہوئی تو حضرت بحشی رضی اللہ عنہ وہی نیزہ لے کر جنگ یمامہ میں شریک ہوئے اور حضرت بحشی رضی اللہ عنہ ہی نے مسیلمہ کذاب جو مدعی نبوت تھا اس مدعی نبوت کو جہنم واصل کیا تو آپ پروانہ وار گھومہ کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں وہ ہوں جس نے دورے کفر کے اندر یہ وارا معاملہ کیا لیکن دورے اسلام کے اندر اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن مدعی نبوت مسیلمہ کذاب تھا اسے بھی میں نے ہی جہنم واصل کیا تو اب آپ سوچئے میرے پیارے بھائیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل اور برد باری کی اس سے عالی مثال کیا ہوگی کہ آپ نے حضرت بحشی کو نہ صرف معاف فرمایا بلکہ حضرت بحشی رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی ہونے کا شرف عطا فرمایا